بسم اللہ الرحیم پولیس پورس اور ان کے اہلے خانہ کی ہیلپ ویلپیر کے لئے اقدامات میں تیزی لائی جائے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انبر کا پولیس پورس کی ہیلپ ویلپیر کے لئے اقدامات جان لکھنے کا حکم علاج مولزے کے لئے مزید نو ناکھر پہ جان کسی کو رشوت دینے یا کسی سفارش کی ضرورت نہیں آگے وہ ہی جائے گا جس میں ہوگا دم ڈرون کیمرہ اور ویڈیو کیمرہ سے ریکارڈنگ پوکار بان فائب سینٹر میں باون ہزار سانسو بائیس ایمجنسی کالز موصول ہوئیں تین ہزار آٹھ سو اٹھٹر کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ انتالیس ہزار چھپن کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزرچہ چوبیس گھنٹوں میں ٹرافک آوانین کی خلاف ورزی پر پانچ ہزار پانچ سو اکتریس الیکٹروانی چالان جاری کیے گئے لاہور اور قصود میں ستر بند ٹرافک وائلیشن کے نشاندہ ہی کی گئی ورچل پٹولین افسران نے کیمروں کی مدد سے چیسو اٹھارہ مشروب سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی ویمن سیفٹی ایپ برخواست پر چار خواتین کو پولیس کی مدد فرامت کی گئی اور بے زبان مروفوں کی لڑائی پر جوا لگائیں گے اور جیٹ کے پیسوں سے جشن مرائیں گے لیکن اہمیر خان پولیس نے بارہ جوالیوں کا منصوبہ خواف میں ملا دیا مرغِ برامت مقدبہ درج آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انمر نے اپنے ایک اور وعدہ پورا کر دیا شہدہ کانسٹیبلز اور ہیڈ کانسٹیبلان کے ہونے ہر بچوں کو دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں داخل لینے پر نہ صرف ویلفیر فرنڈ سے سکارشیپ دی جائے گی بلکہ انہوں نے ملک آنے جانے کا ٹکٹ بھی دیا جائے گا مزید افصالات جانتے ہیں اس خصوصی ویڈیو آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے بچوں کی تعلیم کو بہتر بنائیں گے اور وعدہ کیا تھا کہ سن دو ہزار چوبیس میں شہدہ اور کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل کے بچوں کے لیے فورنڈ سکارشپ کھول دیں گے اب آتے ہیں ایک بہت ہی مشکل اور وہ ہے بچوں کی فورنڈ سکارشپ ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا شہدہ کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل صاحبان کے بچے جو کہ پاکستان سے باہر اکریڈیٹڈ اسٹیبلشڈ رگگنائز یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کریں گے ان کو میکسیمم پاکستانی یونیورسٹی کو جو ہم اپنے ویل فیر فنڈ سے پیمنٹ کرتے ہیں ڈالر میں پیمنٹ کریں گے اور آنے جانے کا ٹکٹ بھی دیں گے اس کے ساتھ بچے وہاں جا کے بہترین تعلیم حاصل کریں گے ہم آپ سے یہ بھی وعدہ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ سے یعنی فال کے سمیسٹر سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیگر افسران کیلئے بھی یہ سکارشپ کھول دیں گے اس کا مقصد آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ پنجاب کی پولس ایک بہترین پولس ہے اور اس کی منیجمنٹ ایسے ہاتھوں میں ہے جو اپنے کانسٹیبلز اور شہدہ کا خیال کرتی ہیں اور ان کے بچوں کی تعلیم پاکستان سے باہر بھی کرواتی ہے جب وہ ریکنائزڈ ایکریڈیٹڈ اینویسٹریز کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں بلکن کام کیجئے گا لوگوں کی سرویس کیجئے گا تاکہ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اداسہ محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس کیا رہا جانیے اس رپورٹ محکمہ محولیات اور سیف سٹیز سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس 213 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال لوڈ پر ائر کوالٹی انڈیکس 237 پنجاب یونیورسٹی میں 193 اور سیف سیٹیز اتھاروٹی میں دو سو اٹھارہ ریکارڈ کیا گیا فضائی علودگی مختلف امراض کا باعث بن رہی ہے آپ خود کو سموک کے مزر اسرات سے ماہرین سہت کی ان اڈوائس پر عمل پیرا ہو کر محفوظ رکھ سکتے ہیں سب ووک پر جانے والے شہری سموک سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال یقینی بنائیں دلیہ دمے کے مریض بوڑے افراد اور بچوں کو سموک سے بچانے کے لیے زیادہ احتیاط کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگنا لگائیں یہ سموک میں اضافہ کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کر اپنے ماحول کو صاف رکھیں اور سموک پھلانے والوں کی اطلاع ون فائٹ پر دیں ساف محول محفوظ لہور سپیشل انیشیٹیو پولیس اسٹیشن صدر دیپال پور کس طرح خوبصورتی اور عوام دوستی کا تریعہ پر نہا ہے جانیں دی پیو کارا منصور آمان کی اس خصوص سے بیڈیو انتہائی جدید اور مستند تحقیق یہ بات بتاتی ہے کہ کسی بھی دفتر کا ماحول وہاں پہ کام کرنے والوں کے بہیوئر پہ ان کے رویے پہ اثر انداز ہوتا ہے پنجاب پولیس کا ایک عظم یہ ہے کہ ہم نے جو شکایات آتی ہیں ہمیں پولیس کے رویے کے بارے میں ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور اسی عظم کی ایک کڑی یہ ہے جو ہم نے اپنے پولیس سٹیشن کو سپس میں سپیشل انیشیٹیو پولیس سٹیشن میں کنورٹ کیا ہے اب ہم نے اس پولیس سٹیشن کو انتہائی جدید انداز میں انتہائی موڈرن انداز میں انتہائی ویلکمنگ انداز میں اس سارے کو ڈیکوریٹ کیا ہے آپ آئیں ہمارے تھانے وزٹ کریں ہماری سروسز دیکھیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اس طرح کی سروسز دیں کہ آپ خود کہیں کہ ہم واقعی پولیس ایک موڈرن آگنیزیشن ہیں زلہ میاوالی میں پنجاب پولیس سپیشل برانچ کی بھرتی کا عمل جاری گئے اب بارہ سو میدواروں کا میاوالی سٹیڈیم کالباغ روڈ میں رننگ کا امتحان لیا گیا اس موقع پر زلہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے بھرتی کے عمل کو شفاف بنانے کے لیے دوان کیمرہ اور ویڈیو کیمرہ سے ریکارڈنگ کی جاتی رہی ڈیپیو میاوالی مطیولہ خان اور آروس پیشل برانچ نے تمام عمل کے خود نکرانے کی ڈیپیو میاوالی مطیولہ خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بھرتی کا عمل شفاف طریقے اور میرٹ کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے کسی کو رشوت یا کسی کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے رحمیان خان تھانہ ائرپورٹ پولیس نے مروغوں کی لڑائی پر جوا لگانے والے بارہ جواری دنگے ہاتھوں کی رفتار کر لیے تانہ ائرپورٹ پولیس نے ٹی بی لڑا میں کامیاب کاروائی کرتے ہوئے مروغیں مروڈ سائکلیں اور دعو پر لگی رقم ستر ہزار روپے برامت کر لی بارہ جواری کے خلاف مقدمہ درج مزید کاروائی کا آغاز بھی کر دیا کیا نیو سٹوڈیو سے فیل بکتنا ہی پنجاب پولیس اور پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی سے متعلق اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کو فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے سیف سٹی ٹی وی